اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی الامری وحلل اقدتم من لسانی افہو قولی ربید ابن قلمہ اللہم فقہنا فی الدین آمین اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد آج ہمارا جوز نمبر پائیف جو ہے اس کی ہم تلاوت کریں گے انشاءاللہ آیت نمبر 28 کی اور اس کے بعد انشاءاللہ ایک دو آیات کی میں ایک ساتھ ہی کر دوں گی اور پھر میں آپ کو اس کی جو بھی تجبید کے رونز ہیں چیدہ چیدہ باتیں وہ بھی انشاءاللہ بتاؤں گی ٹھیک ہے تو آپ لوگ ابھی قرآن پاک کو غور سے دیکھئے اور تمام میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش بھی کیجئے انشاءاللہ چونکہ ابھی میری کلاس یہ ریکارڈنگ پر ہے اس کے بعد بھی میں آپ کوشش کروں گی کہ میں آپ اگر ٹائم بچا تو میں آپ کو ایک ایک لفظ کر کر لفظیں بھی پڑھا دوں گی اور ایک ایک لفظ کو کھول کر بھی میں آپ کو تجبید رونز بھی بتا دوں گی اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بہترین قرآن پڑھنے والا بنائے آمین اللہ حمد صلی اللہ علیہ محمد معلہ آلی محمد تو آیت نمبر ٹوئنٹی ایٹ پر آتی ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ ان یقفف عنكم بخلق الانسان ضعیفا یا ایوها الَّذین آمَنُوا لَا تَأْخُلُوا أَمْبَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا اِلَّا اَنْ تَكُونَ تِجَارَةً اَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ بَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَزُلْمًا فَسَوْفَ نُسْلِهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا يَنْ تَجْتَنِبُوا كَبَانْ وَمَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا وَلَا تَتَمَنَّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعَدَكُمْ خَلَى بَعَادُ لِلْرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمْ مَا اْتَّسَبُوا وَلِلْنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمْ مَا اْتَّسَبُوا وَاسْأَنُ اللَّهَ مِنْ قَدْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْحٍ عَلِيمًا وَلِكُلِّنْ جَعَلْنَا مَبَالِيَ مِمَّا تُرَكَ افْتَرَقَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُوا وَالَّذِينَ أَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا وَالْرِجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلِ اللَّهُ بَعَدَهُمْ هَلَى بَعَادُ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِ تَخَافُونَ نُشُوذَهُنَّ فَاعِظُهُنَّ بَحَجُرُهُنَّ فَاعِظُهُنَّ 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 بَحْجُورُهُنَّ فِالْمَدُعْجِعِ بَدْرِبُوهُنَّ فَإِنْ عَتُعَنَّكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا بَحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَدَاجِعِ بَدْرِبُوهُنَّ فَإِنْ عَتُعَنَّكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا بَحْجُرُوهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا جہاں تک نشانی لگا لیں اور یہ ہے ہماری آیت نمبر 34 اور دوبارہ دیکھیں ذرا آیت نمبر 28 سے ہم نے شروع کیا تھا بلکہ اس میں دیکھئے کہ لام جلالہ ہو رہا ہے نون کی اوپر وہ ہو رہا ہے سیکنڈ لیول کا غنہ تو یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد سین ہے تو یہاں پر ہوگا نون کے اوپر ہونا ہوگا سیکنڈ لیول کا کیونکہ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ یہ نون ساکن کے بعد 15 حروف ایسے ہیں کہ ان کے آنے کے بعد یہ سیچویشن پیدا ہوتی ہے کہ ہم اس پر غنہ تو کرتے ہیں لیکن ہم ہلکا والا غنہ کرتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑا سا کم ہوتا ہے کس سے کم ہوتا ہے نون مشدد اور می مشدد یعنی جو ہم کرتے ہیں غنہ پہلے درجہ کا وہ کہلاتا ہے غنہ اکمل اور یہ ہوتا ہے کاملہ سیکنڈ لیول کا پھر یہ دیکھیں اس کا لاس پر دعیفہ پھر دیکھیں یہ آپ کو کھیجنا ہے اس کے اوپر کھڑی مت بھی ہے اور اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے اور مت بھی ہے اور سختی سے دعونا ہے اور باری ایک طریقے سے آمانو آ کے اوپر کھڑی زبر ہے آمانو لا تاکولو جھٹکے سے پڑھنا ہے تاکولو پورا حق ادا کرنا ہے اموالکم بینکم بالباطلی بالباطلی تو ہم کو موٹا اگر ہم رکیں گے تو اللہ پہ ہم رکیں گے تو ہم مت کو نہیں کھیچیں گے جب ہم دوبارہ یہاں پہ آئیں گے پھر پوری مت پڑھیں گے اخفہ حقیقی نون ساکن کے بعد تا آ گیا اخفہ حقیقی غنہ کاملہ اخفہ جہاں پہ ہوتا ہے نون ساکن کے بعد جو پندرہ میں تا بھی آتا ہے تو وہاں اخفہ ہوتا ہے جہاں پہ اخفہ ہوتا ہے نا اب جیسے تا ہے تو باریک بالے اخفہ ہوگا را کے اوپر زبر ہے پورا اظہار کریں گے کیونکہ آگے حرپے حلقی آئین کی وجہ سے نون ساکن کے بعد تا ہے یہاں پہ پھر اخفہ حقیقی غنہ کاملہ جو ہے میم کے ساتھ ادغام ہو جائے گا یہاں پہ اچھا خاصا غنہ ہوگا اس کے بعد اخفہ پھر چھوٹا غنہ سیکنڈ نیول کا جو چیدہ سیدھے چیزیں ہیں میں واضح کر رہی ہوں لو کو پورا کھینچیں گے کیونکہ مد ہوگی نون ساکن کے بعد اس طرح سے آپ نے غنہ کرنا ہے ان اللہ نون پہ تشرید ہے غنہ ہوگا اور نام جلالہ ہوگا اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے کانا کھا کو دو حرکات نون کو ایک کانا بکم رحیما رحیما اس طرح راپ و موٹا اور پورا کھینچیں گے پورا یامدہ کا حق ادا کریں گے وَمَنْ يَفْعَلْ یف فا کو جمعو کے ساتھ پڑھنا ہے یفعَلْ ذَالِكَ ذَال کیوں پر کھڑی زبر ہے دو حرکات کچھے گا پھر دیکھئے اُدْ وَا نَو ذَالِكَ اُدْ وَا دَال کلکلہ ہوگا کتب بن جددن کا حرف ہے کتب بن جددن کے پانچ حروف ہیں جب بھی وہ جسم کے ساتھ آتے ہیں تو ان پر کلکلہ ہوتا ہے اُدْ وَا نَو نَو واو کے اوپر ادغام ہو رہا ہے تشرید ہے ذُلْمَ آگے دیکھیں ذُلْمَ اس طرح سے کیونکہ دو زبر کی تنوین ہے اور آگے فاہ ہے تو یہاں پر ہم نے اققام کیا فَسَوْ فَنُسْ لِهِ نُسْ سواد موٹا پڑھیں گے نُسْ لِهِ نَو روا کو موٹا پڑھیں گے اور ایک علیف کے برابر کھیچیں گے ایک زبر پڑھا جائے گا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَاللَّهِ يَسِينَ ٹھیک ہے اسی طرح سے جب عَلَاللَّهِ پڑھا ہم نے لام کو موٹا اس لیے کیا اللہ کے نام کا جو لفظ ہے اس میں نام جلالہ ہوگا اس سے پہلے زبر ہے اس لیے اور یسی را را موتا ہے زبر کی وجہ سے پھر دیکھیں یہاں پہ بھی اققیقی ہو رہا ہے اور انہیں کاملہ تَجِ تَنِبُ سیم پہ کلکلہ ہوگا بو کو دو ہرکار چیچیں گے باقی اوپر موٹی مد ہے پورا حقہ جاہ ہوگا را موتا پڑھا جائے گا باقی تمام حروف باریک پڑھے جائیں گے مَا تُنْحَوْ نَحَوْ یہ واویلین ہے اور یہ ہاں جو ہے سینے کی طرف آواز جاتی ہے سختی سے جوڑیں گے یہ اوپر یا کے اوپر دیکھیں تشرید ہے دو یا ہیں سی آتی کم آ کو دو ہرکار چھینچیں گے سی آتی کم وَنُدْخِلْكُمْ دال پہ کلکلہ ہوگا خواب کو موٹا پڑھیں گے نُدْخِلْكُمْ یہ میم ساکن کے بعد میم ہے مشدد تو یہاں بھی ہم نے بڑا غنہ کیا جب بھی میم مشدد ہوگا یہ یاد رکھئے دغام بھی ہوتا ہے ایسی صورت میں اور بڑا غنہ ہوتا ہے نُدْخِلْكُمْ دال پہ کلکلہ ہوگا مُتْبِن جَدٍ دِن کا لیٹر ہے اور دال پہ جذب ہے مُدْخَلْن فَامُوتا بھی اور ایک حرکت مُدْخَلْن یہ کیا ہے اقفہ حقیقی غنہ کاملہ کریمہ کریمہ تمام باریک طریقے سے حروف پڑھ جائیں گے وَلَا تَتَمَنَّو غنہ بھی ہے مَنَّو نَو پھر آگے سے بابلین بھی ہے مَا فَدْدْن مُوْفَدْوْفَدْوْ داد موٹا بھی پڑھا جائے گا دبل بھی اور سختی سے کیونکہ اس کے تشدید ہے پھر آگے اللہ کا نام بھی ہیوی کر کے پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے زبا ہے پھر بھی ہی بازر بھی ایک حرکت ہی کو دو حرکات کھچیں گے کیونکہ کھڑی زیر ہے بَعَدُوْكُم داد موٹا پڑھا جائے بَعَدَكُم بَعَدَكُم بَعَائِن کو جمعوں کے ساتھ دعات کو موٹا کر کے عَلَا لَام کو دو حرکات کھچیں گے بَعَاد دعات کو جمعوں کے ساتھ روک دیں گے دونوں حرکات کیونکہ ہم نے روک ہے ہم نے یہاں پہ کیا کیا عرضی سکون لِرْوِ جَا لِرْوِ جَا تمام باریت پڑھے جائیں گے نَسْوِ بَم نَسْوِ بَم دیکھیں سوات کو موٹا پڑھیں گے دو حرکات چھل جائیں گے بھی پھر اس کے بعد آگے مِم کے ساتھ اتغام ہو جائے گا پھر غنہ بھی اس میں بڑھا ہوگا بَم پھر مِم مَا دونوں جگہ پہ غنہ ہے تمام باریت حروف ہیں بو کو دو حرکات چھلیں گے کیونکہ وہ مددہ ہے دیکھیں نون پہ تشرید ہے لہا پہ غنہ کیا سین کو بہت لمبا کھینچا اس کے پر ماد ہے حمزہ زیر ای ایک حرکت کھتے گا نَسْوِ بَم نَسْوِ سواب کو سواب کی طرح ہیوی کر کے پھر بم مِم در دیکھیں اتغام ہو رہا ہے غنہ ہوگا مِم سا پھر مِم مِم تَسَبْن ہم کر رکیں گے باپ ایک الگلہ ہوگا نون کی حرکت کو پاس کر دیں گے آخری حرکت کو روک دیتے ہیں جب آرگی سکون ہوتا ہے وَسْأَمُ اللَّوح وَسْأَمُ اللَّوح سِتْ اللَّهَ کا نام ہے بھی ہوگا تمام باریت حروف ہیں نَنْفَدْلِ اگر ہم رکیں گے تو ہاں کی آخری حرکت ہم روک دیں گے فَدْلِ اپنے آواز کو سینے کی طرف لے جائیں گے ہاں کو ہم اپنی آواز میں دکھائیں گے اور دعا یہاں موٹا پڑھا جائے گا یا اقفہ حقیقی غنہ کاملہ ہم نے یہاں پہ ایسے بھی ہوگا لیکن باری غنہ ہوگا کیونکہ نون ساتھی کے بعد فا ہے ٹھیک ہے اِنَّ اللَّوح پھر وہی بات کہ نون پہ تشدید ہے نون پہ غنہ ہوگا اللہ کا نام ہے جلالہ ہوگا اللہ کا نام ہے بھی ہوگا کہنا کہا کو دو حرکات نون کو ایک حرکات کہنا بکل شایعن شایعن پورا اظہار ہوگا شایعن ان عالیمہ کیونکہ عین جو ہے حرف حلکی ہے شایعن شایعن ادھر کوئی غنہ غنہ نہیں ہے ادھر اظہار حلکی ہے شایعن عالیمہ دو حرکات کچھے گا عالیمان نہیں پڑھیں گے ایسی صورت میں ایک زبر اور ایک علی پڑھا جاتا ہے ولی کل ولی کل اب دیکھیں کل ایسے ہو جائے گا لام دو زرن جو ہے یہاں پہ ہو جائے گا اخفہ آواز سوری ناکھ میں چلی جائے گی تھوڑی باہر رہ جائے گی اور غنہ کاملہ ہوگا ولی کل ولی کل کل اس طرح جعلنا موالی یہاں کو زیادہ نہیں کھیجنا موالی مم مم پورا غنہ کر کے پورا حق ادا کرنا ہے راکو موٹا زبر کی وجہ سے والدانی دال کے اوپر کھڑی زبر ہے ول اس کو وال نہیں موٹا نہیں باریک اس میں ایکی لفظ موٹا ہے کاف اور کاف کل کلے والا بھی ہے کیونکہ قطبین جددین کا لیٹر ہے اور یہاں پر اس کے پر جزم ہے ول کل کلا بھی کرنا ہلا بھی دیں راکو زبر کی وجہ سے موٹا پڑھیں گے کاف اور را دونوں موٹے پڑھیں گے بو کو ہم نے دو حرکات کھچنا ہے کیونکہ باو مدہ بھی یہ ساتھ نون کی اوپر ہم روک گئے تو نون کی زبر کو ہم نے روک دیا عرض سکون کہلاتا یہ دیکھیں یہ غور کیجئے یہ جائلین ہے اس کا دھیان سے پڑھئے گا فآتوہم کھڑی تبر ہے نصیبہم جامدہ ہے اس کے اندر نصیبہ سواد موٹا پڑھیں گے ان اللہ کانا علا کل شیئن شہیدہ حمزہ دو جیرین ہے لیکن آگے شین ہے تو یہاں پر بھی افحقی کی غنہ کاملہ شیئن شہیدہ ہی کو بھی دو حرکات کہجنا ہے اور دالالی دا پوری راہ کو سبتی سے جوڑا جائے گا کس کے ساتھ علیف کے ساتھ کیونکہ بیتنے لام کی تو کوئی آواز نہیں ہے کوئی اس کے پاس حرکت نہیں ہے کیونکہ راہ تو ہے تشرید کے ساتھ ہے دو راہ ہیں ایک راہ کی حرکت ہے دوسری راہ در چھپی یہ تو پیچھے لڑے گی اور پھر اس کے پاس پیچھے والے کے پاس حرکت نہیں ہوگی تو اس سے پیچھے والے کے ساتھ لڑے گی چین کے ساتھ علیف ہے جا کو دو حرکات لام کو ایک ہی حرکت اور واؤ ڈاپل اور واؤ سوپ پر کھڑی زبر بھی ہے دھیان سے مو بھی پورا ادا کرنا ہے واؤ مدہ ہے نون کو ایک ہی حرکت نون پہ تشرید ہے نون پہ غنہ ہوگا بڑا غنہ ہوگا چین کے باریک طریقے سے کھیچا جائے گا مد ہے بی ما مین کے ساتھ علیف مدہ ہے بی ما باریک طریقے سے پڑھنا ہے پھر دیکھئے فض دو 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 ڈبل 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 دو پہلے فض اور پھر دو اللہ کا نام ہے اور اس سے پہلے زبر ہے اس لیے یہاں پہ موٹی طریقے سے لام جلالہ کرتے لئے پڑھا جائے گا پھر دیکھئے اس کے بعد باعد این کو جمعوں کے ساتھ پڑھنا ہے باریک لیٹر ہے باعد باعد ہم ٹھیک ہے اینا دو موٹا حق ہے اینا لام کو دو حرکات کھیچیں گے باعد باعد اگر اگر ملائیں گے تو باعد و بی ما اور اگر روکیں گے تو باعد ایسے کر دیں گے و بی ما اگر حق دو مد یہاں پہ نون ساکن کے بعد پا ہے افا حقیقی ہوگا ہننا کاملا افا کہتے تھوڑی آواز ناپ میں رہتی تھوڑی چھل چاہتی ہے ایسے ایسے کاف موٹا بھی کاف دو حرکات بھی من ام والی ہم جی اماو کے ساتھ ام کوئی اس میں کل کلہ نہیں ہے سب باریک لیٹر ہے باریک طریقے سے ام والی ہم پس سو پس سو اب دیکھیں سو آج تو موٹا بھی پڑھنا ہے ڈبل بھی پڑھنا ہے دو حرکات کچھنا بھی ہے پس خالی حات ہا کو بھی دو حرکات کچھیں گے آنیتا تن پا کو دو حرکات کچھیں گے تا کو بھی دو حرکات خانیتا تن حافظات دو حرکات دو حرکات اور پھر حافظات للغیبی بیما حفظ اللہ بیما حفظ اللہ رپ جائیں گے لیکن ہا کو اپنے گلے میں حفظ اللہ ایسے دکھائیں گے خا کے ساتھ علف مدہ ہے خا کے ساتھ مدہ ہے خا موتہ بھی پڑھا جائے گا باقی تمام باریک لیٹر ہیں نون کو نہیں کھیچیں گے نون کو صرف ایک حرکت پڑھیں گے اس کے اوپر دیکھیں کہ نون پہ تشتید ہے تشتید کی وجہ سے اچھا پاسا غنہ ہوگا تشتید کی وجہ سے رو کو موتہ پڑھیں گے باقی تمام باریک حروف ہیں لیکن نون پہ غنہ ہوگا فل مدعجیعی 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 آئن زیرعی خلق سے وادر وادموٹہ اور جمع کے وادریبو اگر رکیں گے تو غنہ کر کے ادھر یاواز کو جام کر دینا دیکھیں موٹہ آئن باریک جمعوں کے ساتھ فَإِنْ أَبْتُعَنَّكُم ٹھیک ہے فَلَا تَبْغُو فَلَا فَا باریک اور لا بھی باریک لیکن لا دو حرکات کچھے گا فَا ایک حرکت کچھے گا تَبْغُو باتِقَلْكَلْا ہوگا وہ جو ہے وہ دو حرکات کچھے گا عَلَيْهِنَّ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا جب دو زبر کی تنمین آتی ہے ہم ایک علیت اور ایک زبر پڑھتے ہیں اِنَّ اللَّهَ لَمْ جَلَالَ كَانَ فَا اَقَابْ دو حرکات مَنْ اَكْ عَلِيْهِنَّ كَبِيرًا عَلِيْهِنَّ یا دو زبرین کی تنمین کے بعد کہتے ہیں اقفح حسیقی غنہ کاملہ كَبِيرًا رَا کے ساتھ زبر ہے تو دو زبر ہے لیکن ایک زبر اور ایک علیت پڑھیں گے لیکن رَا یہاں موٹا ہوگا عَلِيْهِنَّ چھوڑی سے آوازناک میں جائے گی اور چھوٹا والا غنہ کاملہ بھی ہوگا عَلِيْهِن كَبِيرًا كَبِيرًا بَا یازِر بھی جو ہے نا یا کبھی حق دا ہوگا كَبِيرًا رَا کو دو حقات کھینچیں گے اور وہیں بھی کریں گے اسی کے ساتھ آج کا سبق فتم ہوتا ہے انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بہترین قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری دانستہ اور گردانستہ ہونے والی والتیوں کو معاق فرمائے جو کچھ ہم نے پڑھا اس کو اللہ تعالیٰ قبول منظور فرمائے اور اس کے عجر و سواب ہمیں بھی اور ہمارے والدین کو بھی پہنچائے آمین سمآمین سبحانت اللہمہ و بھی حمدک نشہدو اللہ علیہ اللہ نستغفیرک و نتویلئیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ فائدن قصیدان